بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اکبال حضر بھٹی کا اسلام ہم فرسٹیئر میتھمیٹکس کی تیسر چپٹر کی ایکسسائز 3.3 کر رہے ہیں قویشن نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کے پہلے چار پارٹ ہم حل کر چکے ہیں اور آج ہم پانچوے پارٹ سے شروع کریں گے اب یہ دیکھیں ڈیٹرمنٹ کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 4A بھی C کے ایکول ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ لیں گے ہم اس کی میں نے آپ کو ایک ٹکنیک بتائی تھی کہ اگر آپ کو رائٹ ہنڈ سائیڈ دی ہو تو آپ نے کوئی پروپرٹی اپلائی کر کے تو جو رائٹ ہنڈ سائیڈ میں جو بھی دیا ہوا ہے وہ بنانے کی کوشش کرنی ہے اب اس قویشن کے اندر دیکھیں 4A بی سی ہے تو کوئی بھی ایسی پروپرٹی نہیں ہے اپلائی کر سکے تو ہم اس کو ABC کی شکل بنا سکیں تو اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے اس ڈیٹرمنٹ کو ڈریکٹ ایکسپینڈ کر دیں گے کیونکہ اس میں اس نے ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ اس کو آپ بداؤٹ ایکسپینشن کریں سٹیٹمنٹ میں ہے صرف اس کو ہم نے ایویلیوئیٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس چوئیسیز ہیں ہم چاہیں تو اس کو ڈریکٹ ایکسپینڈ کر لیں ہمارے پاس چوئیسیز ہے کہ ہم اس کو پروپرٹیز کی مدد سے حل کر لیں ٹھیک ہے تو ایکسپینڈ کرنا جو ہے تو ابھی دیکھیں بتایا تھا میں نے آپ کو آر ون میں پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس یہ میں نے کہا تھا رف میں بنا لیا کریں آپ اور جب سائن ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے آر ون سے ایکسپینڈ کرنا ہے نا تو پہلے ایلیمنٹ کیا ہے بی پلس سی بی پلس سی اب اس کے نیچے والا کولم ختم اور سامنے والی رو ختم یہ دیکھیں نیچے والا بی کے نیچے والا یہ کولم ختم یہ دو ختم اب یہ آپ کے پاس آرڈر ٹو کا ڈیٹرمنٹ بن گیا اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے مائنس اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اے پلس ب اینٹو سی پلس اے مائنس بی سی بریکٹ کو کلوز کر دیں اس کے بعد اگلا سائن ہے ہمارا مائنس کا مائنس آئے گا یہاں پہ اب یہ والی رو اور اے کے نیچے والا کولم ختم ہوگا ہمارے پاس آرڈر دو کا ڈیٹرمنٹ پچ گیا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا مائنس یہ اس کے ساتھ اے انٹو بی انٹو اے پلس ب مائنس بی سی دیس انٹو دیس مائنس دیس انٹو دیس آگے پھر پلس کا سائن ہے اور اے ہے تو اب کی بار اے کے نیچے والا کولم سامنے والی رو ختم تو آپ کے پاس آگیا بی سی پلس اے سی سی یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا مائنس یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو بریکٹ میں آگیا بی سی بی سی مائنس سی انٹو اے پلس سی مائنس سی انٹو اے پلس سی اب جس ہم نے اس کو سیمپلائی کرنا ہے کچھ نہیں کرنا بس ملٹیپلیکیشن کرنی ہے which is so simple at your level a کو c سے ضرب دوں گا a سے یہ آجے گا a کو a کے ساتھ ضرب دوں گا a سکیر پھر b کی باری آگئی b کو c سے ضرب دیا bc پلس ab مائنس bc بریکٹ کو کلوز کیا میں نے مائنس a انٹو اس کو جس سے ضرب دوں گا a b پلس b سکیر مائنس bc پلس a انٹو bc مائنس ac مائنس c سکیر اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو bc ہے اس bc سے کینسل ہو رہا ہے یہ دونوں آپس میں کینسل ہو گئے کیا بچ گیا میرے پاس b پلس c انٹو ac پلس a سکیر پلس a b یہ تو آگے مزید سمپلیفائی نہیں ہوتا مائنس a کے ساتھ ملٹیپلائی کر دو مائنس a سکیر b مائنس a b سکیر مائنس مائنس پلس a b c اکی اکی اس کو جس سے ملٹیپلائی کرو گے a b c آجے گا a کو a c کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو a سکیر c مائنس a c سکیر c کے اوپر سکیر آگیا اب ہم b پلس c کو پہلے b کے ساتھ ہر ایک ایلیمنٹ کو ضرب دیں گے پھر c کے ساتھ ہر ایک ایلیمنٹ کو ضرب دیں گے b کے ساتھ ضرب دیا تو یہ آگیا a b c اس کو ضرب ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا a سکیر b پلس a b سکیر پلس a c سکیر پلس a سکیر c پلس a b c لوج تین ایلیمنٹ تھے اور یہ دو سکس ایلیمنٹ آنے چاہیئے تھے وان ٹو ٹری فور فائف سکس سب لکھتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی مس نہیں ہوا اب یہ کیا ہے a سکیر b مائنس a b سکیر یہ b c a b c مل کے یہ دونوں مل کے two a b c آجے گا آنسر two a b c two a b c مائنس a سکیر c مائنس a c سکیر اب یہ دیکھیں a سکیر b جو ہے a سکیر b کے ساتھ کینسل ہو گیا a b سکیر جو ہے a b سکیر کے ساتھ کینسل ہو گیا آنسر یہ a c سکیر ہے آنسر یہ a c سکیر کے ساتھ کینسل ہو گیا اور یہ والا اس کے ساتھ کینسل ہو گیا تو a b c ایک یہ والا بچہ ایک یہ والا دو a b c اور دو پہلے کے ہیں ٹوٹل کتنے بن گے فور a b c تو فور a b c جو ہے یہ آپ کی رائٹ ہنڈ سائیڈ آگئی تو جسٹ ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ملٹیپلائی کیا ہے تو ہمارا آنسر نکلایا اب ہم اس کا پارٹ نمبر سکس کرتے ہیں چھٹا پارٹ ہے چھٹے پارٹ کی سٹیٹمنٹ ہے b minus 1 a a b 0 1 a b ہم نے پروف کرنا ہے کہ اس کا آنسر آتا ہے a cube plus b cube left hand side کا انتخاب کریں left hand side is equal to b minus 1 a a b 0 1 a b اب دیکھیں a cube اور b cube بنانا مشکل ہے تو اس لیے بلکہ نہ ممکن ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے اس determinant کو direct expand کر دیں گے expand from r1 from r1 تو پہلے آئے گا plus b into یہ column ختم یہ رو ختم تو اس کو اس سے ضرب نہیں ہے b square minus 0 b square minus 0 پھر minus minus 1 into یہ column ختم یہ رو ختم a b minus 0 اس کے بعد plus a into یہ column ختم یہ رو ختم یہ آگیا a square minus b this is equal to b cube minus minus plus a b آگیا plus a cube minus a b تو یہ minus a b plus a b سے cancel تو a cube plus b cube یہ کس کے برابر آگیا this is your right hand side تو یہ تھا اس کا چھٹا part اب ہم ساتھ میں part کی طرف move کرتے ہیں question number 3 کا 7 part ہے ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ r کے برابر ہے اب 5 کے ساتھ آپ now you are quite familiar because it has been used in exercise 3 point 1 I think کیسے لکھتے ہیں بتایا تھا 0 لکھا vertically card dیا تو یہ 5 بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں r لانا مشکل ہے نا تو کیا کریں گے ہم left hand side لیں گے اس کو direct expand کر دیں r cos of phi 1 minus sin of phi 0 1 0 r sin of phi 0 cos phi expand کریں جس کو expand from r 1 تو r cos of phi اس کے نیچے والا column ختم رو ختم تو cos of phi minus 0 آگیا پھر آگیا minus 1 into یہ column ختم یہ رو ختم یہ سے multiply ہوگا 0 0 minus 0 آگے plus minus آئی آنا تھا تو plus into minus minus ہوگیا یہ column ختم یہ رو ختم 0 minus r sin of phi اس کو multiply کریں گے r cos phi cos phi سے multiply ہوگا تو cos kair phi بنے گا minus 0 minus minus plus r sin square phi r common nikala cos square phi plus sin square phi kis کے برابر آگیا 1 کے برابر because cos square theta جمعہ sin square theta 1 کے برابر ہوتا ہے تو theta کے جگہ پہ کوئی بھی angle آجائے sin square phi plus cos square phi یہ بھی کس کے برابر ہوگا 1 which is your right hand side یہ تھا جی آپ کا 7th part अब अब आफ्वा पार्ड देखते है आफ्वे c 3 आफ्वे b c यह answer चाहते है मैं इसकी left hand side लेता हूं पहले a b plus c a plus b b c plus a b plus c c a plus b c plus a इसको थोड़ा सा भारी है इसको थोड़ा सा थरा वज़र में हलका करते हैं फिर expand करेंगे अगर यहां पर direct expand किया तो गलती का chance है अब यह देखें आपको a नजर आ रहा है b c c तो अगर इसको पकड़कर मैं इसमें से subtract कर दूँ तो यहां पर क्या आजएगा b यह bb से कटेगा यहां पर c c c से कटेगा a आजएगा तो काम छोड़ा सा हलका हो जएगा तो पहले यह step करते हैं अगला step आपको खुद ही देगा क्या कर मैं subtracting c1 from c3 what you will get my dear students sweetie and cutie नन्य मुन्य बच्चो यह देखो क्या बन गया यह matter के बच्चे नया नया matter किया आप है आपने नन्य मुन्य बच्चे हैं आप तो नन्य मुन्य बच्चो इदर देखो a plus b में से मैंने a माइनिस कर दिया b plus c में से मैंने b माइनिस कर दिया c plus a में से मैंने c माइनिस कर दिया तो यह आगया a b c b plus c c plus a a plus b और यह इससे कट गया यह इससे कट गया इससे कट गया ऐसे करके चबल ही मारनी काटना नहीं है گاند پڑ جاتا ہے اور پیپر چیک کر دے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں اس نے یہ سٹیپ بھی کاٹ دیا ہے تو ایسی چبل نہیں مارنے ڈائریکٹ لکھنا ہے بی سی اے اب اپن کیا کرے گا اپن اس کو اس میں سے مائنس کرے گا جب اس میں سے مائنس کرے گا بی ختم سی ختم اے ختم تو میرے پاس جو اتنا بھاری بھرکم ڈیٹرمنٹ تھا خلقہ ہو جائے گا وزن میں اور پھر اس کو ایکسپینڈ کرنے میں مزا آئے گا چلیں جی یہ میں اگر لکھ دوں سی ٹو میں سے سی تھری مائنس کر دیں have you any kind of اطراز no never not at all a b c اگر آپ برا نہ مانے اس کو میں ڈائریکٹ مائنس کر دوں تو یہاں پہ سیری آ جائے گا چلیں ایک سٹپ آپ کے لئے اور کر دیتے ہیں کیا یاد کریں گے آپ b پلس c میں سے b مائنس کر دیا c پلس a میں سے c مائنس کر دیا a پلس b میں سے a مائنس کر دیا b c a اوکے اوکے no problem یہ کس کے برابر آ گیا پہلا کولم a b c کے برابر آ گیا دوسرا کولم b b سے کٹا c c کسے کٹا a a سے کٹا c a b c a b c a b c a b b c a law جی دیکھو جی کیا شکل تھی ہم نے کیا بنا دی اب بزا آئے گا expand کرنے کا expand from r1 a into a into یہ کولم ختم یہ رو ختم تو یہ آجے گا a square minus b c minus c into یہ کولم ختم یہ رو ختم a b minus c square اب بڑے ہو گیا نا آپ تو اس لیے میں direct وہ paper رکھ کے expand نہیں کر رہا ٹھیک ہے i hope کہ آپ نے practice کر لی ہوگی b into یہ کولم ختم یہ رو ختم b square minus a c right اب آپ اس کی bracket کھولیں تو یہ آگیا a cube minus a b c minus a b c minus c cube minus minus plus c cube plus b cube minus a b c this is further equal to a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c اور یہ کیا ہے یہ تو آپ کی right hand side ہے so دیکھا کتنا بھاری بھرکم لگ رہا تھا اور کتنی چھوٹی سی معصوم سی شکل بنا کے ہم نے اس determinant کو expand کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا آٹھنا part نوہ part important part ہے اور بڑا خوبصورت part ہے یہ very important ہم نے ثابت کرنا ہے یہ determinant lambda square into a plus برابر ہے a plus lambda b c b plus lambda c a b c plus lambda اب دیکھیں جو right hand side میں رقم ہے یہ بنانی آسان ہے a میں b جمع ہو رہا ہے b میں c اور lambda تو کیوں نہ ہم اس کو پکڑ کر اور اس کو پکڑ کر اس میں add کر دیں دونوں columns کو پکڑ پہلے والے column میں add کر دیں to a plus b plus c plus lambda یہ term آج ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم expand کرنے کی بجائے property apply کرنے کی طرف جا رہے ہیں adding c c c c in c one what you will get a plus b plus c plus lambda اس کو اس پہ چھوٹ کر جمع کروگے to a plus b plus c plus یہ بھی lambda کے برابر آجے گا یہ بھی آگیا a plus b plus c plus lambda ادھر آگیا b ادھر آگیا c ادھر آگیا b plus lambda c b c plus lambda now you can see that a plus b plus c plus lambda is common from c one which is exactly the same term taking a plus b plus c plus lambda common from کہا سے c one سے common لیں گے c one سے common لیا to یہ آگیا a plus b plus c plus lambda اور یہاں پہ آگیا one 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 تو ایک ٹیکنیک بتائی تھی کہ question solve کرتے ہوئے اگر کسی row یا column میں one 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 آجائے تو کیا کریں گے a کو پکڑ کر باقیوں میں سے subtract کر دیں گے اس لئے اب میں کیا کروں گا r1 کو r2 اور r3 میں سے subtract کر دوں گا subtract r1 from r2 and r3 اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میرے پاس zero کی تعداد column کے اندر زیادہ آجے گی تو determinant expand کرنے میں مجھے احسانی ہوگی one b c one میں سے one گیا zero رہ گیا b plus lambda میں سے b minus کر دیا اور c میں سے c one minus one b میں سے b کو minus کر دیا c plus lambda میں سے c کو minus کر دیا تو یہ آگیا a plus b plus c plus lambda 1 b c zero یہ سے کٹ گیا lambda zero 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 lambda اب یہاں پہ زیادہ zero ہے تو ہم کہاں سے expand کریں گے c one سے expand کریں گے تو فکرہ لکھیں گے expand from c one expand from c one a plus b plus c plus lambda one into یہ column ختم یہ رو ختم lambda square minus zero اس کے بعد یہ لکھنے کی ضرورت ہے minus zero into یہ column یہ ختم یہ رو ختم کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی لکھنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب آپ کو column کے اندر یہ دیکھیں اس column کے اندر صرف one نظر آرہا ہے zero zero تو صرف یہی سے expand کریں گے one into یہ column ختم یہ رو ختم باقی automatically zero into multiply ہونے کے بعد zero پھر zero into وہ zero ہو جائیں گے ان کو لکھنے کی کوئی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے اگلے دو جو step ہم کرتے ہیں تو یہ آگئے جی lambda square a question number three کا نوما پارٹ